اسلام علیکم آج کا بلاگ کرتے ہیں جو شروع صبح صبح ہی جو ہلکی ہلکی بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور شام میں بھی تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کھیت ہم نے کیوں پلا دیا لیکن ابھی مجھے سمجھ آئی ہے وہ دیکھیں جو کھیت نہیں جسے پانی نہیں لگایا گیا اور جسے پانی لگایا گیا ہے دونوں میں آپ ڈی فرنس دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے تو یہ اچھا ہی کیا کہ پانی لگا دیا بارش اتنی تیز نہیں ہوئی ہلکی ہلکی سی ہوئی ہلکی شام میں بھی اور ابھی بھی جو ہلکی 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 ہونے سٹارٹ ہو گئی یہاں پہ آپ کو شاید نظر آئی یہ دیکھیں ہلکی ہلکی دوبارہ بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ابھی صبح کے بجرے ہیں جی ساڑھے ساتھ اور بہت ہی پیارا موسم ہو گیا ہے اللہ کرے زیادہ تیز بارش ہو جائے کیونکہ آگے بھی جو ہلکی چارہ اگانا ہے تو اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی اور صبح صبح ہمیں بلال بھائی مل گئے ہیں آج دیکھیں اسلام علیکم کیسا دن گزرت ہے ہمارا صبح صبح آپ کے درشن کی ہیں تو ابھی چلتے ہیں جی فڑا فر سے گھر کو گھر جا آگے کرتے ہیں فڑا فر ناشتہ اور ناشتہ سے پہلے میں ایک چیز کہتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے اپنے چودری فیاض دودھ دے کے آگے ہیں چودری فیاض عرف فیاجہ دوست نے مجھے بتایا تھا کہ ڈوگ کو کچھ دیر کے لیے نظر بند رکھو اس وجہ سے میں نے پھر یہ چار دواری کر دی اور یہاں پہ ڈوگ رہتا تھا جی اپنا لیکن یہاں پہ رہتا تھا تو بہت زیادہ ہی شورٹ کرتا تھا اس وجہ سے میں نے جو ہنے اسے باہر بان دیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ خوش رہتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ خوش رہتا ہے اس کے اندر رہتا تھا سارا دن بھونگتا رہتا تھا تو یار مجھے نے اسے زریلہ کرنا ہے خطرناک والا زریلہ کرنا ہے اگر کسی دوست کو پتا ہو کوئی ٹرک تو مجھے لاجمی بتائیے گا جو میں اسے کھلا ہوں یا کچھ بھی کروں تاکہ یہ حویلی میں کسی انجان آدمی کو نہ آنے دے کسی انجان جانور کو نہ آنے دے اگر کسی کو بھی یہ کوئی ٹرک پتا ہے کہ دوگی کو کیسے اشیار کیا جائے ہے ویلی میں کوئی بھی ایرہ غیرہ بندہ نہ آسکے تو مجھے لازمی کمینٹ بوکس میں بتائیے گا میں آپ کا ویٹ کروں گا صبح صبح خالی پیٹا آپ کا بائی پیتا ہے دودھ اور بیچ میں ترکیرہ گوند یہ جسے جسے نہیں پتا یہ بلکل تھوڑی سی ہوتی ہے تو پانی میں ڈالینا تقریباً دو سے تین گھنٹے رکھیں تو یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے پھول کے تو یہ صبح صبح میں پیتا ہوں کیونکہ یہ ہوتی ہے تھنڈی اور آپ کے بائی کو گرمی کی تھوڑی تھوڑی شکایت ہے ان کے بوک نہیں لگتی اس وجہ سے میں یہ پیتا ہوں صبح صبح بوٹ کے چھوڑے پھرنی ہو پہ پھڑنی ہے پھرنی ہے ماراں پھرنی ہے پہلا ویڈیو پڑھاو سوالا چھوڑا جی چھوڑا جی چھوڑا چھوڑا آگیا چھوڑا چھوڑا ایک کسے اور لانا ہے لٹا نے لٹا پا کے نہیں آجرے ہوئے 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 جوڑا پا کے جوڑا جیتے گا بھائی جیتے گا شزاپتا شزاپتا موسیقی 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 یہاں سکتا ہے اس کی طرح ، ، ، ، اس نے ، اور ، 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 موسیقا خود تو میں نے کھانا شاینا کھا لیا ہے اب ہی فارغ یوں کہاں ہوں لیکن اب باری ہے جی بینچوں کی ان کے لیے کہ تاواش تاواش کرنے لگی ہیں اس کے لیے ہمیں پہلے چاہیے ہوگی جی توری ہویا deuxième ایک دابڑا ہم نے توری لی لئے یہ رہی جی اپنی کھال صبح سے بھگو کے رکھی تھی اور یہاں پہ رہی جی اپنی روٹیاں روٹیوں کو جب اوپر والا پانی ہوتا ہے نا وہ اتار لینے پانی اتار گیا پھر کھل کو روٹیوں کو کٹھا کر دینے پانی بھرنا ہے انہیں اب انہیں لوٹ کر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہ آگے اپنی کھال روٹیاں مکس کی ہوئی ہیں اس میں اور یہ ہے جی توری یہ اتنا کچھ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ نیری توری ہے توری کھائی نہیں جاتی پھر اکیلی جو ہے نا ابھی ایک چیز اور ہے وہ بھی لے آتے ہیں اور وہ رہی جی یہ چکر چکر اوپر ہی جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا لگانا ہوتا ہے اس وجہ سے کم ہی لاغ رکھا باقی کھل کا تھوڑا اور روٹیاں گر میں بچو ہی ہوتی ہیں ابھی میں کر لیتا ہوں جی فٹا فٹ سے گتاوہ سانس ہو جی ہے بہت زیادہ کھانا کھا کہوں نا ابھی یہ بھی کام ختم ہو گیا جی گتاوے والا وہ ہے چھوٹے بچے کے لیے اور اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ بھائی گتاوہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو دکھاؤ تو مجھے کمنٹ نیچے کر دیجئے گا میں لازمی وہ والی بھی ویڈیو بناوں گا ہوتا یہ یہ یار روٹیاں مکس کرنی ہوتی ہیں توری اور کھل مکس کر کے اوپر جو ہے چوکھر تھوڑا تھوڑا ایسے چھٹا کروا دینا ہوتا ہے تو ابھی باری ہے جی بینسو کو نہلانے کی اور انہیں پانی پلانے کی ہو 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 اور میں ہی ہی آ رہا ہے یہاں پہ پانی کا ٹپ بھی میں نے بڑھ دیا اور وہاں پہ رہے جی جامنوں کے نیچے اپنے جانور کھولتا تھا میں پہلے لیکن ابھی بند کر دیا کیونکہ کسی بھی طرف چارہ نہیں ہے دیکھیں آپ سوکی پہلیاں پڑی ہوئی ہیں آج صبح کی الحمدللہ بارش تو ہی ہے دیکھیں اب کیا بنتا ہے اگر تو چارہ ہوگا پھر تو انہیں دوبارہ کھولے کریں لیکن نہیں ہوگا تو پھر تو یہ گتاوے کی سہارے ہی جو ہے نا ایک ڈیڑھ مینہ مشکل ہے باقی یہ چارہ بیج دیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ نکل آئے گا تو ابھی جو انہیں کھولتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں اور جو گتاوہ کر کے آئے ہیں نا اس کے اوپر انہیں باندھ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ میرا دہان ابھی اس طرف گیا دیکھیں آپ کتنا پیارا موسم ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اس طرف نا بادل بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کرے یار بارش آئی جائے آج یہ کام بھی اپنا ختم ہو گیا جی اور ابھی جو ہے نا میری صلاح ہے کہ ڈوک کو باہر لے کے چلتے ہیں یار تقریبا دو دو دین ہو گئے اسے کھولا نہیں اور آج جو اسے باہر کے سیر کروا کے لاتے ہیں ڈوک کو کھول لیا ہے بھی اسے تھوڑا پھر آت را کے نہ دوبارہ باندھ دیتے ہیں پھر چل 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 کی بوٹی سنگنا ہے پیار کی تے نشانہ کرواری چل آجا ابھی رات کے بجرے ہیں چیش دس اور باہر جو ہے نا کاتیarbہ ہواہ چل رہی ہے اس وجہ سے میں آگے ہوں کمرے میں اور ولاغ ایڈٹ کر رہا تھا تو میں نے سوچا یہ وراغ ولاغ جو ہے نا ہم پوسٹ کریں گے صبح انشاءاللہ فرس ٹائم ہی تو اس وجہ سے آج کا ولاغ یہ والا یہی پہ کرتے ہیں ختم اپنے بھائی مسٹر عمر کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا کیا رکھی گا بہت سارا پیار مرتے اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ ہوں دیر کے لیے اللہ حافظ ولاغ کیسا لگا ملاغ میں لازمین تائیے گا تھانکیو اور ابھی جو ہے نا میں نیچے ہی لیٹا ہوں کھلین کے اوپر